جشن ریختہ کہ بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے صلیقہ سیکھا بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے صلیقہ سیکھا دوستو ایک مطلع ایک شیر آپ سے جڑنے کے لئے کہ کاغزوں پر مفلسی کے مورچے سر ہو گئے کاغزوں پر مفلسی کے مورچے سر ہو گئے اور کہنے کے لئے حالات بہتر ہو گئے ہم نے تو پاسے ادب میں بندہ پرور کہہ دیا ہم نے تو پاسے ادب میں بندہ پرور کہہ دیا اور وہ سمجھے کہ سچ میں بندہ پرور ہو گئے ہم نے تو پاسے عدب میں بندہ پرور کہہ دیا اور وہ سمجھے کہ سچ میں بندہ پرور ہو گئے دوستو ایک مطلعہ ایک شعر اور دیکھیں کہ کسی کے عشق میں برباد ہونا کسی کے عشق میں برباد ہونا ہمیں آیا نہیں فرہاد ہونا اور کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے اب باس بھائی دیکھیں کہ کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے ہمیں منظور ہے بنیاد ہونا کیا کہنے ہیں کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے ہمیں منظور ہے بنیاد ہونا اور ایک مطلع اور ایک شعر اور دو اس کے عادے قضل آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت کہ کتنی اجلت میں مٹا ڈالا گیا اجلت جلد بازی میں کہ کتنی اجلت میں مٹا ڈالا گیا آگ میں سب کچھ جلا ڈالا گیا اور ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے اور ادھر سورج بجھا ڈالا گیا ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے اور ادھر سورج بجھا ڈالا گیا دوستوں بہت شکریہ صاحب کرم ایک غزل آپ کی سماتوں کے حوالے مطلع یوں ہے کہ مخالفین کو حیران کرنے والا ہوں مخالفین کو حیران کرنے والا ہوں میں اپنی ہار کا اعلان کرنے والا ہوں مخالفین کو حیران کرنے والا ہوں میں اپنی ہار کا اعلان کرنے والا ہوں اور سنا ہے دشت میں وحشت سکون پاتی ہے کیا کہ نہیں سنا ہے دشت میں وحشت سکون پاتی ہے سو اپنے آپ کو ویران کرنے والا ہوں سناہ دشت میں وحشت سکون پاتی ہے سو اپنے آپ کو ویران کرنے والا ہوں بہت شکریہ کہ فضا میں چھوڑ رہا ہوں خیال کا تائر تائر مانے برڈ پکشی کہ فضا میں چھوڑ رہا ہوں خیال کا تائر سکوتِ ارش کو گنجان کرنے والا ہوں اور کوئی خدا محبت کو باخبر کر دے کوئی خدا محبت کو باخبر کر دے میں خود کو عشق میں قربان کرنے والا ہوں کیا کہنا ہے بابا میں خود کو عشق میں قربان کرنے والا ہوں اور مٹا رہا ہوں خیرت کی تمام تشبیحیں جنو کا راستہ آسان کرنے والا ہوں مٹا رہا ہوں خیرت کی تمام تشبیحیں جنو کا راستہ آسان کرنے والا ہوں اور حقیقتوں سے کہو ہوشیار ہو جائیں دوستو اس میں لفظ میزان ترازو کو کہتے ہیں کہ حقیقتوں سے کہو ہوشیار ہو جائیں میں اپنے خواب کو میزان کرنے والا ہوں حقیقتوں سے کہو ہوشیار ہو جائیں میں اپنے خواب کو میزان کرنے والا ہوں اور سجا رہا ہوں تبسم کا ایک نیا لشکر سجا رہا ہوں تبسم کا ایک نیا لشکر حجومِ آس کا نقصان کرنے والا ہوں ایک غزل دیکھ لیں دوستوں کی کسی بھی شے پہ آ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے مگر پھر دل کو سمجھانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور ذرا سا وقت لگتا ہے کہیں سے اٹھ کے جانے میں ذرا سا وقت لگتا ہے کہیں سے اٹھ کے جانے میں مگر پھر لوٹ کر آنے میں کتنی دیر لگتی ہے کہ ذرا سا وقت لگتا ہے کہیں سے اٹھ کے جانے میں مگر پھر لوٹ کر آنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور بھلا کا روب یہ تیور سراپا دھار ہیرے کی بلا کا روپ یہ تیور سرابہ دھار ہیرے کی کسی کے جان سے جانے میں کتنی دیر لگتی ہے بلا کا روپ یہ تیور سرابہ دھار ہیرے کی کسی کے جان سے جانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور فقط آنکھوں کی جنبش سے بیان ہوتا ہے افسانہ فقط آنکھوں کی جنبش سے بیان ہوتا ہے افسانہ کسی کو حال بتلانے میں کتنی دیر لگتی ہے فقط آنکھوں کی جنبش سے بیان ہوتا ہے افسانہ کسی کو حال بتلانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور سبھی سے عوب کر یوں تو چلے آئے ہو خلوت میں خلوت میں نے ایک آنت تنہائی کہ سبھی سے عوب کر یوں تو چلے آئے ہو خلوت میں مگر خود سے بھی اکتانے میں کتنی دیر لگتی ہے سبھی سے عوب کر شکریہ کہ سبھی سے عوب کر بہت شکریہ کہ سبھی سے عوب کر یوں تو چلے آئے ہو خلوت میں مگر خود سے بھی اکتانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور دوستوں کی شعورِ میک ادا اس کی اجازت ہی نہیں دیتا شعورِ میک ادا اس کی اجازت ہی نہیں دیتا وگرنا جام چھلکانے میں کتنی دیر لگتی ہے شعورِ میک ادا اس کی اجازت ہی نہیں دیتا وگرنا جام چھلکانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور یہ شیشے کا بدن لے کر نکل تو آئے ہو لیکن یہ شیشے کا بدن لے کر نکل تو آئے ہو لیکن کسی پتھر سے ٹکرانے میں کتنی دیر لگتی ہے یہ شیشے کا بدن لے کر نکل تو آئے ہو لیکن شکریہ شکریہ صاحب کرم محبتوں کا آپ کی بہت شکریہ کہ یہ شیشے کا بدن لے کر نکل تو آئے ہو لیکن کسی پتھر سے ٹکرانے میں کتنی دیر لگتی ہے دوستو اگر اجازت ہوتے ہیں غزل اور پیش کر کے آپ کی سماتے تمام کتنی دیر لگتی ہے بھائی جی بس تین منٹ دیکھیں عباس بھائی دیکھیں دے شیئر کے اس میں دوستو ایک لفظ ہے فراوانی فراوانی کہتے ہیں ایکسس کو عدقتہ کو اور تغیانی کہتے ہیں نمی کو پانی ہونا کہ محبت کی فراوانی مبارک محبت کی فراوانی مبارک تمہیں آنکھوں کی تغیانی مبارک محبت کی فراوانی مبارک تمہیں آنکھوں کی تغیانی مبارک اور اتر آیا ہے دل میں نور کوئی اتر آیا ہے دل میں نور کوئی تمہیں چہرے کی تابانی مبارک کہ اتر آیا ہے دل میں نور کوئی تمہیں چہرے کی تابانی مبارک اور تمہارا چاند پورا ہو گیا ہے تمہارا چاند پورا ہو گیا ہے تمہیں ٹھہرا ہوا پانی مبارک تمہارا چاند پورا ہو گیا ہے تمہیں ٹھہرا ہوا پانی مبارک اور کسی پر پھر یقین کرنے لگے ہو کسی پر پھر یقین کرنے لگے ہو تمہیں پھر سے یہ نادانی مبارک کسی پر شکریہ بھائی شکریہ کرم آپ کا کہ کسی پر پھر یقین کرنے لگے ہو تمہیں پھر سے یہ نادانی مبارک اور تم اپنی بات کہنا جانتے ہو تم اپنی بات کہنا جانتے ہو تمہیں لفظوں کی آسانی مبارک تم اپنی بات کہنا جانتے ہو تمہیں لفظوں کی آسانی مبارک اور کوئی صورت مرتب ہو رہی ہے مرتب ترتیب لینا کہ کوئی صورت مرتب ہو رہی ہے خیالوں کی پریشانی مبارک کوئی صورت مرتب ہو رہی ہے خیالوں کی پریشانی مبارک اور تمہیں یہ شورغل نیرنگ دنیا تمہیں یہ شورغل نیرنگ دنیا ہمیں سہرہ کی ویرانی مبارک تمہیں یہ شورغل نیرنگ دنیا ہمیں سہرہ کی ویرانی مبارک محبت کی فراوانی مبارک تمہیں آنکھوں کی تغیانی مبارک بہت شکریہ دوستو